یہ ہمارا مذہب شروع سے چلتا ہے دیکھو دنیا میں ہر قسم کے مذہب ہیں ہر قسم کی فرقیں ہیں ہر چیز چینج ہو گئے ہیں لیکن ہمارے کتاب نہ ہونے کے بوجود ہم اسی میں ٹکے ہوئے ہیں دسمبر فیسٹیویل ادھر ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں ڈیٹ بوڑی بھی رکھتے ہیں یعنی کہ جب کوئی کلاش کا ڈیٹ ہو جاتا ہے تو ایک دن اس کو ادھر رکھتے ہیں فیمیلو یا میلو اس میں رسم کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں یعنی اپنی ہسٹری کو دوبارہ دوراتے ہیں اس میں صدقہ بھی ہوتا ہے یعنی کہ کم از کم پچاس کے قریب بکرہ زبہ کرتے ہیں اور ایک گائیں زبہ کرتے ہیں تو اس میں وادیوں کو بلاتے ہیں یہ سارا اکھٹے ہو جاتے ہیں تو اس میں جو زبہ کرتے ہیں بکریاں وغیرہ وہ کلاش نہیں کرتے ہیں مسلمان لوگ وہ ایک صدقہ ہے مرنے والے کے لیے یہ ہمارا ماننا ہے تو اس میں جو اینا ان کو کھلانے کے لیے فیر اس طرح کرتے ہیں پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ جس گھر میں ڈیٹ ہوتا تھا اسی پر ڈیپین کرتا تھا وہی خرچہ کرتے تھے سارا کچھ لیکن آج کل تقریباً بیس سے پچیس سال ہو گئے ہیں جس گھاؤں میں ڈیٹ ہوتا ہے وہ گھاؤں والے ملکیں جو اینا ہیلپ کرتے ہیں اس میں جو ایک ایک بکرا نکالتے ہیں ایک ایک من آٹا نکالتے ہیں اور بیس بیس کلو گھی نکالتے ہیں دیسی گھی اور بیس کلو پنیر نکالتے ہیں یعنی رات کے ٹائم پنیر کے ساتھ روٹی دیتے ہیں اور صبح کے ٹائم جو اینا ہم یہاں کڑی ٹائپ بناتے ہیں یعنی کہ گوشت کو بڑا بڑا پیسز کر کے وہ پھر ان کو عبال کے گوشت نکالتے ہیں اس کے جو پانی ہوتا ہے وہ شربہ ہوتا ہے اسے ہم کڑی ٹائپ بناتے ہیں تو اس میں جو اینا آٹا ڈال کے اس کو گھڑا کر کے بناتے ہیں پھر اس میں دیسی گھی ڈال کے ایک ایک جو اینا پیس سب بندوں کے سامنے رکھ کے ان کو خانہ کناتے ہیں یہ ہمارا وہ ہے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو اینا ان میں ڈانس کرتے ہیں یا مللہب یہ ڈال بجاتے ہیں یہ ہمارا رسم ہے یہ ایک قسم کا سوق ہے جو باہر سے آیا ہوئے ہیں وہ لوگ جو اینا ڈال بجاتے ہیں جو گاؤں والے ہوتے ہیں وہ سوق میں ہوتے ہیں اس ہسٹری کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں جو گاؤں